رحمان الرحیم السلام علیکم میں تاہر رشید تی آر برز افیشل سے اچھا دوستو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں لب برڈز کے بیسکس کے بارے میں بیسکس مطلب کیسے میں بیسکس کہا رہا ہوں دیکھیں لب برڈز کی جو دیس ہے نا وہ بیسکلی گرین برڈ ہے یعنی گرین فشر جو جنگلوں میں پایا جاتا تھا آج کل بھی جو لب برڈ کی نیٹیو کنٹری ہے اس میں آج کل بھی یہ جنگلوں میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اسے کیپٹیوٹی میں لیا گیا کیجیز میں کیا گیا کیجیز میں اس نے بریڈ کی ٹھیک ہے اور پھر آگے اس کی موٹیشن سیٹ ہوئی ٹھیک ہے اور وہ الحمدللہ ابھی بھی اس کی فردر موٹیشن آتی جا رہی ہیں آتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب میں بیسکس اس حوالے سے کہہ رہا ہوں دیکھیں میں میں جو ایکسپیرینس کرتا ہوں نا ڈیفرنڈ لوگ مجھے برڈز بھیجتے ہیں جب ان کی آج کا بریڈنگ سیزن میں ان کی بریڈ ہوتی ہے نا تو ڈیفرنڈ لوگ مجھے برڈز بھیجتے ہیں تو کہیں میں دیکھتا ہوں برڈ کے سائزز بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے فیچر پروپر نہیں ہوتے یہ پرابلم کس جگہ آتی یہ پرابلم عمومن نیو فینسیرز کے حوالے سے آتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ڈیفرنڈ پیرنگز کرتے ہیں برڈز پرچیز کرتے ہیں اور برڈ پرچیز کرنے کے دوران ٹھیک ہے نا تو وہ ایک تو پیرنگ پروپر نہیں کرتے جس کی وجہ سے برڈز کے فیچر خراب ہو جاتے ہیں مثال ہے بلو فیشری پروڈیوز کر لیں یا پار بلو پروڈیوز کر رہے ہیں تو اس کے فیس میں وہ جو ہوتا ہے وہ بلیکنس آ جاتی ہے پرسناٹا ٹائپ وہ برڈ بن جاتا ہے حالانکہ بیسیکلی وہ پرسناٹا برڈ نہیں پروڈیوز کر رہے ہوتے وہ تو اچھی فیشری پروڈیوز کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں یا اسی طرح اپلائنگ پروڈیوز کیا وہ اس کا اچھی کلیر اس کی مارکنگ نہیں ہوئی وہ ماسکنگ میں ڈویلپ ہو گئی اچھا پھر سائز اچھا ڈویلپ نہیں ہوا اچھا آج میں اسی حوالے سے دیکھیں اگر آپ نے کسی بھی موٹیشن میں برڈ پروڈیوز کرنا ہے کسی بھی موٹیشن میں برڈ پروڈیوز کرنا ہے مگر جو بعد میں کروں کہنا یہ بات تھا ذرا تحمل اور صبر کی بات ہے اگر آپ تھوڑی سا یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میز کہ آپ اس ہوبی میں لانگ ٹام رہے اور آپ کا برڈ ذرا جلدی سیل ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کی کوالٹی ہو اس کے جو مطلب اپلائن کے فیچر ہیں وہ اپلائن کے ہو جو ڈائلیوٹ کے فیچر ہیں وہ ڈائلیوٹ کے ہو جو پیل فیلو کے ہو جو فیشری پار بلو بلو فیشری یا کسی بہر کے بھی جو بیسک فیچر ہیں وہ کائم رہے تو اس کے لیے صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے شیڈ میں اچھے اپلائنز کے ایک دو پیر رکھنے ہیں اچھی بلو فیشری جن کے سائز ہیوچ سائز ہوں بلو فیشری ہوگی گرین فیشری وائل ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ پیرز رکھنے ہیں ان میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے کلیر مارکنگ ہونی چاہیے بہت خوبصورت مارکنگ ہونی چاہیے وہ ماسکنگ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ جو ان کے اوپر فیشری کے ڈرٹی بن ہوتا ہے سر کے اوپر ان کا فور ہیڈ کلیر ہوتا ہے اس کے پیچھے ڈرٹی بن تھوڑا سا گردن تک کچھ کا گردن تک کچھ کا تھوڑا اوپر رہتا ہے مگر وہ اس کا آئیز اور گردن پہ گردن کے نیچے والے حصے پہ نہیں آتا تو اس طرح کی آپ انہوں نے بلو فیشریز رکھنی ہے اسی طرح اچھے بڑے سائز کے آپ نے بلو اپلائن اور گرین اپلائن گرین اپلائن سادہ اور گرین اپلائن سپلٹ بلو اور سپلٹ پار بلو رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں ابھی بھی آپ کے گھروں میں جو شیڈز ہیں ادھر ایسی پروڈکشن ہو رہی ہوگی جس میں ٹاپ کلاس کے تو ٹاپ کلاس برڈز اپنے پاس ہولڈ کریں ہوتا کہ آپ دیکھیں کہ کئی بر آپ جب پیر لگاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے نا آپ کے پاس جو برڈز ہے مثال ہے آپ کے پاس پیل فیلو ہے یا ڈائلیوٹ ہے یا اپلائن ہے آپ چاہتے ہیں یا پار بلو اپلائن مثال کے طور پہ کوئی برڈ بھی آپ چاہتے ہیں آپ اس کا سائز انکریز کریں اور اس کے جو کوالٹی سٹینڈرڈ ہیں آپ اس پہ آئیں مثال کے طور پہ آپ نے آپ چاہتے ہیں کہ یا جو شوز ہوتے ہیں میں اپنے برڈز کو شوز میں پارٹیسپیٹ کروں اور دیکھیں اگر شو میں برڈ نہ بھی جائے شو میں برڈ نہ بھی جائے تو آپ کا برڈ اتنا خوبصورت اور اتنے کوالٹی سٹینڈرز منٹین ہو جائے چاہیے کہ جب اس کے چکس پروڈیوز ہو تو وہ فوراں بکیں فوراں آپ کی وہ سیل اوٹ ہو دیکھیں خوبصورت برڈ جو ہوتا ہے نا جو سائز کے حساب سے خوبصورت ہوتا ہے جو سکانس کے لحاظ سے خوبصورت ہوتا ہے اور اپنی مارکنگ اور ہود اور ان چیزوں کے سارے اپنے کلرز کے شاپ کلرز ہوتے ہیں اس کے اور اگر ان چیزوں میں وہ سارے معاملات ہونا تو آٹومیٹکلی جو برڈ آپ کے پاس جو پیرنگ آپ لگائیں گے اس سے آنے والے برڈز بھی بہت خوبصورت ہوں گے تو بیسکس میں آپ کو دیکھیں اب میں بیسکس کی کیوں کہ بات کر رہا ہوں تو آپ نے بیسکس میں کیا ہمارے برڈ ہے ہمارا گرین فیشر ہمارا بیسک برڈ ہے ہمارا بلو فیشری ہمارا بیسک برڈ ہے ہمارے پاس پاربلو جو فیشر آتا ہے جسے سمپل پاربلو کہتے ہیں یہ ہمارا بیسک برڈ ہے جب آپ ان برڈ کو اپنے اپ لائنز کے ساتھ پاربلو اپ لائنز ویرہ پیل فیلو ڈائلیوز یا اس سے اچھی موٹیشنز میں اگر ان کے سپلٹس تیار کریں گے یا اپنے برڈ کے سائز کو امپروو کرنے کے لیے ان بیسک برڈ کو لگائیں گے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ جو برڈ آپ پروڈیوز کریں گے وہ آؤٹ کلاس برڈ ہوگے مثال کے طور میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے پاس ایک فیر میل یا میل کا ذرا سائز چھوٹا ہے اس کا سائز چھوٹا آپ نے دیکھا ہوگا جب برڈ ایکس دیتے ہیں تو کئی پر کچھ ایکس چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو ان ایکس سے بھی ہے چونکہ آ جاتے ہیں مگر وہ سائز میں بڑے ہونے تک چھوٹے ہی رہتے ہیں آپ ان بچوں کے ان برڈ کے بھی سائز امپروو کر سکتے ہیں اچھی فشری ان کے ساتھ لگا لیں ٹھیک ہے نا اچھا بلو فشر لگا لیں گرین فشر لگا لیں پار بلو فشری لگا لیں اچھا گرین اپلائن ان کے ساتھ لگا لیں ٹھیک ہے نا تو آپ کے وہ جو برڈ جب اسی چھوٹے برڈ کے جب بچے آپ کے جب اس کے ساتھ ایک بڑے برڈ کو لگائیں گے تو جب اس سے چکس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے تو ان چکس کے سائز ہیوی سائز ہوں گے اچھے سائز ہوں گے یا تو نارمل سائز ہوں گے یا نارمل سے بھی اچھے سائز ہوں گے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ اپنے برڈز کے سائزز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں ان کے سٹینز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں آپ ان کا جنیٹکلی انہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنے بیسک اپنے اپنے جو آپ کا سیٹ اپ ہے ادھر آپ بیسک برڈ ضرور رکھیں ایک ایک دو پیر اچھے گرین فیشر وائل ٹائپ کے رکھیں ایک دو پیر آپ بلو فیشری کے رکھیں جب بھی کوئی نیو موٹیشن ہو تو آپ بلو فیشری کو اور پار بلو پار بلو کے رکھیں ان کے ساتھ لگا کے آپ اپنے برڈ پروڈیوس کریں اچھے برڈ آپ نے دیکھا ہوگے جب پیل فیلو جب بھی آپ پیل فیلو کی سپلٹس لوگے سے لیتے ہیں تو اس میں بلو فیشری بیسک بلو فیشری اور پار بلو فیشری میں میکسیمم آپ کو سپلٹ ملتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ جو بھی پرانا بند ہے جب بھی کوئی نیو موٹیشن آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اسے پار بلو فیشر اور بلو فیشر کے ساتھ اس کے سپلٹس پروڈیوس کرتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے برڈ کی پروڈکشن اچھی کر سکتے ہیں اچھے دوسری بات یہ تھی کہ میرے میرے پاس بھی الحمدللہ پہلے تو بہت سے برڈ آ چکے ہیں اور ان میں سے میکسیمم برڈ سیل آٹ بھی ہوئے ہیں اور بہت سے برڈ ابھی میرے پاس بیلنس ہے تو میری ورکنگ اسی انداز سے جیسے میں ویڈیوز بناتا ہوں اسی حوالے سے کوالیٹی برڈ میں پروڈیوس کرتا ہوں تو اگر آپ وہ کسی حوالے سے بھی برڈ چاہیے ہو تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک دو دن تک میں اپنی جو برادکس لسٹ ہے اس میں پوری ایک لسٹ بھی شیئر کر دوں گا ہو سکتا تو ویڈیو یا وہ باقی پکس ویرا شیئر کر دوں گا ورنہ ایک لسٹ شیئر کر دوں گا جو آپ کو چاہیے ہو برڈ آپ مجھے فون کر دیجئے گا میسج کر دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پرائس اور اس کی کوالیٹی ویرا سب کچھ بتا دوں گا اور برڈ بھی آپ کو سمجھا دوں گا باقی اگر آپ میری برادکس لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ برادکس لسٹ کا میسج آ رہا ہے ووٹس ایپ کا میرے ووٹس ایپ پر اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کے مجھے سینڈ کریں میرا میری کوشش ہوتی ہے کوئی بندہ بھی میرے سے کسی ٹائپ کا بھی کوئسٹن کرے اگر میرے نالج میں ہو تو میں اسے ضرور جواب دیتا ہوں باقی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہوبی کی بہتری کے لیے میں کام کر سکوں چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو شیئر کر دے لائک کر دے اور کومنٹ میں کچھ اچھا سا لکھ دیا کریں میری حسنہ افضائی ہوتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ آپ لوگوں کا